نمسکر کسان بھائیوں کسان بھائیوں میں پیار مینا آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدے کا سودا کے اوپر کسان بھائیوں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں میں سی فرگوشن 1035 جسے 1035 ڈی آئی بھی کہا جاتا ہے اس کا ویڈیو آج آپ لوگوں کے لئے رہنے والا ہے جو ٹیکٹر آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو ساتھیو آپ کو ویڈیو کی شروعات میں ہی بتا دیتا ہوں کہ ماں آج آپ لوگوں کے اس کے بارے میں کون کون سی باتیں کرنے والا ہوں تو ساتھیو سب سے پہلے تو آج میں آپ کو اس بتاؤں گا یہ ٹیکٹر ہے جو کون سا موڈل ہے کہاں پہ ملے گا نمبر کہاں کیا ہے اور کتنے بھی ملے گا ان باتوں کی جانکاری آج کی ویڈیو میں ہم لیں گے تو ساتھیو ویڈیو پہ آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے اگر ابھی تک بھی آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن نہیں دبایا ہے تو بیل آئیکن دبا لینا اور ساتھیو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ساتھیو ساتھیو جتنے ویڈیو جاتے ہیں اتنے لائک نہیں آتے ہیں تو یار ایک لائک کرنے میں آپ کا کیا آجاتا ہے صرف یہ انگ اٹھے یا انگلی سے ایک بٹن کو دبانا ہے جو دبا دیجئے اس کے کیا چار تھوڑے لگتا ہے تو لائک کر دیجئے ساتھیو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹیکٹر کے بارے میں تو ساتھیو آپ کو جو یہ ٹیکٹر ہے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ جو ٹیکٹر ہے اس کا موڈل بتا دو آپ کو تو دو ازار آٹھ موڈل یہ جو ٹیکٹر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہی ساندار کنڈیشن کا یہ ٹیکٹر ہے یہاں پہ آپ ٹیکٹر کا کلر دیکھ سکتے ہیں ساتھی ٹیکٹر کے ٹائر دیکھ سکتے ہیں چاروں ٹائر اس ٹیکٹر میں نئے ہیں چاروں ٹائر ہے جو کسان بائر نے اس ٹیکٹر میں نئے ڈلا رکھے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی دوبارہ کیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں دوبارہ کرایا گیا یہ کلر ہے اس ٹیکٹر کے اوپر تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو ساتھیو بتا دو اس ٹیکٹر کو دوبارہ کلر کیوں کروایا گیا تھا کم سے کم آٹھ سے نو سال کھیت میں کھڑا رہ گیا ایک ہی استان پہ کھڑا رہ گیا اس کی وجہ سے تو اس کے چاروں ٹائر خراب ہو گیا ہوا نکالنے کے بعد میں سے کھڑا کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے اس کے ٹائر خراب ہو گیا تو ٹائر اس میں نئے ڈلا دیئے گئے ہیں اور اب یہ اس کا جو پینٹ ہے یہ بھی خراب ہو گیا تھا اتنے دنوں تک بہر بار اس دونپ میں کھڑا رہا تو اس وجہ سے اس کا پینٹ بھی خراب ہو گیا تھا تو اس کو دوبارہ پینٹ بھی کروا دیا گیا ہے اب ساتھیوں آپ کو بتاؤں اس کے جو نمبر ہے تو وہ نمبر RJ21 ماں آپ کو یہ ٹیکٹر ملے گا تو RJ21 ماں آپ کو یہ ٹیکٹر ملے گا کتنے کا ملے گا یہ آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو آپ ٹیکٹر کو دیکھ لیجیے اچھی طریقے سے کس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم سائیڈ میں سے دیکھنے پہ آپ پائیں گے جو آپ فلٹر ہوتے ہیں ہمارے اس طرف سے تو فلٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے والا ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کو کیا ہے ٹائر تو ساتھیوں اس میں نئے ہیں چاروں ٹائر نئے لگائے گئے ہیں تو آپ یہاں پہ چاروں ٹائر نئے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھی ٹیکٹر کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیچھے سے آپ ٹیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں جو اس کے امرگات ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لینگ کے بغیر آئے یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم نیو کنڈیشن کے جیسے ابھی ہے اس ٹیکٹر کی کنڈیشن ہے جو اس کے انجن کی بات کری ساتھی ہوں تو آپ جانتے ہیں جب 8 سے 9 سال ٹیکٹر کھڑا رہ گیا ہے تو انجن کہاں قتم ہوگا تو اس کا انجن لگ بگ 80% سے زیادہ انجن اس ٹیکٹر میں بھی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ سیلف کی طرف سے اس ٹیکٹر کا تو یہاں پہ reprint یہ ٹیکٹر ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹائر دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے والا ٹائر اور وہ پیچھے والا ٹائر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر pump کی طرف سے آپ ٹیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر میں کہیں لیکیج بغیرہ ہے نہیں ٹیکٹر میں ایک روپے لگانے کیا آپ کو آسکتا نہیں ہے آگے سے لے کے پیچھے تک ایک روپے کا خرچہ ٹیکٹر میں ہے نہیں ایسا کسان بھائی نے میں جانکاری دی ہے اب آپ کو بتاؤں ساتھی یہ ٹیکٹر آپ کو کہاں ملے گا تو یہ ٹیکٹر آپ کو سہاپورا جہپور کے پاس وہاں پہ آپ کو یہ ٹیکٹر ملے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسان بھائی سے کس طریقے سے سمپرک کریں تو کسان بھائی سے سمپرک کرنے کے لئے آپ کو معلوم ہے نمبر آپ کو کہاں ملیں گے ڈسکرپشن میں نمبر ملی ہی جائیں گے تو آپ وہاں سے ان سے سمپرک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی کرسی انتر کا ویڈیو بنوانا ہو تو بھی آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی آپ کو ہمارے نمبر ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو وہاں سے آپ سمپرک کر دیتا ہوں تو ساتھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کرو یار ابھی کرو جلدی کرو تھوڑا ہاں کر دیا سلو ٹھیک ہے بڑیا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لو اب میں آپ لوگوں کو اس ٹھیکٹر کا ہے جو ویڈیو دیکھا دیتا ہوں جس میں آپ کو اچھی طریقے سے پورا ٹھیکٹر نظر آ جائے گا تو یہاں پہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیکٹر کا ویڈیو یہاں سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیکٹر کس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ دیکھ لیجئے ٹھیکٹر کو میں آپ کو قیمت ہی بتاتے ہوں ساتھ ساتھ میں ٹھیکٹر کی قیمت مانگ رہے ہیں ٹھیکٹر کی قیمت ہے وہ مانگ رہے ہیں ٹھیکٹر کی قیمت ہے اگر آپ اس قیمت میں یا اس کے آسپاس قیمت میں خلینا چاہتے ہیں تو ضرور سمپرک کریں کسان بھائی سے یہاں پہ آپ ٹائل دیکھ سکتے ہیں ٹھیکٹر کی جو ٹائل ہو یہ دیکھ لیجئے آپ ٹائلوں کی کمپنی ساتھ یہ رن کا کلر بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو بہتی بڑیہ کنڈیشن کا یہ ٹیکٹر ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پینٹ تو اس میں پروا دیا ہے لیکن پینٹ سے کیا پروبلم ہے پینٹ کا تو جب خراب ہو گیا تھا کلر تو اس سے کرانا پڑا لیکن ٹیکٹر کی انجن کے بارے میں آپ کو بتایا اسی پرسینٹ سے زیادہ بھی اس میں انجن ورکمان میں ٹیکٹر میں ہے تو آپ کو تو طاقت سے کام ہے تو آپ سامنے اسی پرسینٹ سے زیادہ ٹیکٹر میں بھی انجن ہے قیمت کے بارے میں آپ ادھیک جانتے ہیں کسان بھائی سے لے سکتے ہیں کوئل کر کے ان سے سمپرک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میری سی پرگیشن دس پہ تیس کا دوہزار آٹھ مویڈل ٹیکٹر تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجی دوہزار آٹھ مویڈلی جو ٹیکٹر ہے کسان بھائی سے آپ سمپرک کری سکتے ہیں کسان بھائی سے سمپرک کرنے کے لئے تو آپ جانتے ہیں آپ کو کچھ کیا کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں جانا ہوگا اور وہاں جاکے کسان بھائی کے نمبر لے کے ان سے بات کرنی ہوگی تو ساتھیو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن ضرور دبا لینا تو ملتے ہیں ساتھیو اگلے ویڈیو میں تب تک آپ ہمیں دیجئے آگیا جے ہند